بی جے پی سٹیٹ سیکریکٹری فریف ستیہ جینہ اور جیلا پریزننٹ چودری ہیمنتہ شاہ اور اس صفحہ میں بوجود میرے سوی سمجھت بہنو یوم بھائیو بہنو بھائیو آپ لوگوں نے ہم لوگوں کا سواگت کیا ہے لیکن بھارت کی پرمپرہ ہے سشٹا چار کا تقاضہ بھی ہے کہ سواگت اور سلام دعا کبھی ایک طرفہ نہیں ہونا چاہیے اس دنے پریہ بھائیو بھوئیڑی مانے آپن مان کو سواگت کرو چھی جائے جگرنا جائے ماہ تارنی بہنو بھائیو ایلی آج آپ کے بیچ آیا ہوں تو سری پرکاس مصرہ اور سری دلیپ ملک کے لیے آیا ہوں شاید پرکاس مصرہ سے نام سنا ہو آپ نے بہت نجدیک سے سائل آپ پرچت نہیں ہوگے پولیس بھاگ کے سارے دیش کے بہت بڑے ادھکاری ہے رہ چکے اور ابھی کچھ مہینے پہلے بھارت کے پولیس بھاگ کے بہت بڑے ادھکاری ہے اور وہ میرے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں بہنو بھائیو پرکاس مصرہ کے بارے میں اور چاہے کوئی کچھ بھی کہیں میں نے بہت نجدیک چھنے کا گریہ وانتری کے روپ میں یہ پولیس حرکاری کے روپ میں کام کرتے ہیں میں کہہ سکتا ہوں بہنو بھائیو اتنے بڑے اہدے پر ہونے کے باؤز ہو کوئی ماں کا وان انگلی اٹھا کر نہیں کہہ سکتا کہ پرکاس مصرہ کے دامن پر کوئی فرشتہ شاہر کی دھاگ لگی ہوئی ہو یہ نہیں ہے اور پولیس محکمے میں آپ کو صحیح جانکاری نہیں ہوگی آپ کو لگتا ہوگا کرتا پہ جاما پہنے ہیں ٹھیک تھاک بولتے ہیں بڑے سیدھے سادھے آدمی ہیں آپ کو یہ ہی لگتا ہوگا کیونکہ آپ جانتے نہیں پورا لیکن میں کہہ سکتا ہوں پولیس محکمے میں اس ہندوستان میں جیتنی بڑی عجت پرکاس مصرہ کی ہے عجت طائر ہی کسی کو پرابت ہو یہ صحیح آپ لوگ کو معلوم نہیں ہو ایسا اویجتی آپ کا لوگ سبھا کا پرکیاشی ہے میں اسی پرکیاشی پرکاس مصرہ کے لیے اوٹ مانگنے آیا ہوں میں ڈلیپ کو سن دہا تھا ڈلیپ ملک کو آپ کے ویڈھان سبھا کے پرکیاشی ہے میں نے بھائیوں میں نے دیکھا کہ آپ کا ویڈھان جرد نوجوان ہونا چاہیے لوگ سبھا کا تو بریشت آدمی سینئر آدمی چاہیے لیکن ویڈھان سبھا میں تو دو دو ہاتھ کرنے والا نہیں چاہیے اور ساسی اپنی بات کو ٹھیک طریقے سے رکھ سکے شہد پرکیش وشیاؤں کو بھی ویڈھان سبھا میں اوٹھا سکے ایسا ہی پرکیاشی چاہیے اور میں نے دیکھا کہ آپ کے ویڈھان سبھا کے پرکیاشی ڈلیپ ملک بھی ویسے ہی اس لئے میں آپ لوگوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ لوگ سبھا کے لیے سری پرکیش ویسرا اور مرہم سبھا کے لیے سری دھلیپ ملک کو کمل کے فول کا بٹن دبا کر بھاری مکوں سے دیا جلائے بہن وائیوں یہی اپیل کرنے کے لیے آیا آج کے لگ بک دو سبھا دو مہینے پہلے بھدرک میں ایک بہت بڑی سبھا کو سمبودھت کرنے کے لیے میں آیا ہوا تھا تین لوگ سبھا چھتروں کے وہاں پر کار کرتا اور لوگ جھٹے تھے اس سمجھ میں آیا تھا اس کے تین دن پہلے ہمارے کاثمیر میں ایک پلواما میں سی آر پی اف کے زبانوں پر فیرائن حملہ کر کے ایک آتنگ والی نے بیالیس ہمارے بہاگر سی آر پی اف کے زبانوں کی جانے لے لی اور اس سمجھ میں اسی اوڑیسا کی دھرتی پر بابا جگنات کی دھرتی پر کہتر گیا تھا کہ ہمارے بہاگر سی آر پی اف کے زبانوں کا بلدان کسی بھی طورت میں بیعت پر نہیں آئے گا اور مہرہ وائیو پردھان منطری جی کے ساتھ بیٹھ کر فیصلہ ہوا زیادہ وہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے بعد ہمارے ائر فورس کے زبانوں نے بھارت کی دھرتی سے نہیں پاکستان کی دھرتی پر جا کر آتنگ والیوں کے ٹھکانے کا سفا جا کرنے میں پوری کامیابی آگا بہن اور بھائیو بھارت کے جہاں میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا میں یاد دلانا شاہتا ہوں پڑھے لکھے لوگوں کو معلوم ہوگا دوہجار آٹھ میں چھبیس کومبر کو ممگئی کے تاج ہوتل پر بھی آتنگ والی حملہ ہوگا تھا پڑی سنگشاہ میں نردوش ناغرک مارے گئے تھے پولیس علیکاری بھی مارے گئے پولیس کے زمان بھی مارے گئے لیکن پاکستان نے کیولی طرح کہہ دیا ہم تاروائی کرے گے جو دوشی ہوں گے اس سمیے کی کانگریس کی سرکار نے پاکستان کے خلاف اتوائی ناتنگ والیوں کے خلاف کوئی قدم نہیں ہوتا ہے لیکن اس وقت آپ نے دیکھا تیرہ دن نہیں بھی اتنے پائیٹے بہن و بھائیو کہ ہم لوگوں نے آتنگ والی ٹھک آنے کو جائشی نرام بول دیا اب کانگریس کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ کتنے آتنگ والیوں کو بارا بھائیو کوئی بھی بہادر ہوتا ہے تو مارنے کے بعد لاسیں گنتا ہے کہ آگے بڑھ جاتا ہے ارے دوشار ہوں تو میں بطلاب ہوں کتنے مارے گئے یا جیتھنے سارے ہیں تو میں کچھے بتاؤں کہ کتنے مارے گئے آپ لوگ گدھ جانتے ہیں جو بھائیو یہ جو بیر ہوتے ہیں وہ لاسیں نہیں گنتے جو ساگونا ہوتے ہیں وہ لاسیں دیکھتے ہیں وہ لاسیں گنتے ہیں جو ساگونا ہوتے ہیں جو ساگونا ہوتے ہیں جو ساگونا ہوتے ہیں جو ساگونا ہوتے ہیں مارنے کا کام تو ہمارے ائر فورس کے دوانوں نے کیا تو میں نے ان سے ایک سوال کیا بھائیو یہ بتاؤں کہ انیس ساگونا ہوتے ہیں پاکستان کو دھول چکائی تھی اور پاکستان کے دو ٹوپڑے کر دیئے تھے پاکستان اور مغلا دیش بن گیا تھا تو ہمارے نیتا کر لہاری باج پہ انہیں سنسد میں کھڑے ہو کر سرمت اندرہ گاندھی کی سراہنہ کی تھی ان کی پرسنسہ کی تھی سارے دیش میں اندرہ گاندھی کا جھے جھے کار ہویا تھا تو میں ان کانگریش دوستوں سے پوچھنا چاہتا ہوں یعنی پاکستان کو دو کھنڈ کرنے کے کارن پاکستان کو دھول چکانے کے کارن یعنی اس سے مکن اندرہ گاندھی کی جھے جھے کار ہو سکتی ہے تو پاکستان کو محتور جواب دینے کے لیے موڈی کی جھے جھے کار کیوں نہیں ہو سکتی ہے میں اس سوال کا جواب جاتا ہوں بھائیو ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں موسیقی موسیقی موسیقی